افہ حکمل جاہلیتی ابغونا آیت جاہلی فیصلے چاہتے ہیں پیغمبر نے ساتھ کہا وطر رات کے آخری نماز انور شاہ سیب نے فیض الباری جلب دو صفحہ چار سو بیس پر لکھا ہے کہ صلف سالحین رمضان شریف میں تراوی کے بعد جب وطر پڑھ لیتے رات کو تحجد و قیام اللیل نہیں مانتے تھے منع کرتے تھے رمضان شریف میں جو لوگ بیس رکات تراوی اور تین وطر پڑھ چکے ہوتے وہ رات بھر کے نوافل سے فارد اور یہ بیس رکات میں آٹھ رکات کرام اللیل بار رکات تحجد آگئی وطر پڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اور چھڑخانی نہ کریں اور یہ پھر سیری میں اٹھا ہوا ہے اور سجد کر رہا ہے شابش شابش غیرت اس کو کہتے ہیں کہ حدیث نبی کی یاد ہے اجعلو آخر صلاتکم باللیل وطرائن رات کے آخری نماز وطر بناو رات کے آخری نماز وطر بناو اور ہی کیا کرتے ہیں؟ رات کے آخری نماز وطر کو باطل کرتے ہیں آخریت تو باطل ہو گئی ہے نبی کی مخالفت تو کر لی وَلْيَحْذَرِ اللَّذِينَ يُخَالِفُونَا نَمْرِي پیغمبر کے کہنے کے خلاف کرنے والے عذابِ الٰئی سے ڈرے جی لوگ پڑھتے ہیں سب مسجدوں میں سب مسجدوں میں صلات و سلام ہو رہا ہے سب مسجدوں میں گمشدگی کا اعلان ہو رہا ہے سب مسجدوں میں لوگ گزر رہے ہیں سب مسجدوں میں کمیٹیاں فضول حرکات کر رہی ہے تو اگر کہیں توحید و سنت کی برکت ہو آپ کو اس کی قدر کرنا چاہیے اور جہاں عمل موجود نہیں ہے ان کے لئے آپ کو عمل کی دعا کرنا چاہیے نہیں کہ ان کی رہنمائی آپ کو لینا چاہیے اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَتِ اَبْغُونَ آیا جاہلی احکام دور رہے ہیں وہ یہاں علم کا چشم بہرہ آئے قرآن کے تفسیر کا دریا موجزن ہے حدیث اور فقہ کی بارش ہے تو جہاں جاہلی جاہل ہے اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَتِ اَبْغُونَ آیا یہ ان جاہلوں کی باتیں چاہتے ہیں موسیقی